Half knowledge is a dangerous thing اردھار ادھ کچھرا گیان خطرناف ہوتا ہے نیم حکیم خطرہ جان اس کی بھی انگریزی یہی ہوتی ہے Half knowledge is a dangerous thing آج جو میں نے آپ کو بتایا ہے یا بتانے جا رہا ہوں وہ ہے سے کا اور ٹیل کا یوڈ اور اس کے ساتھ میں نے کئی ورمز اور بھی گئی جیسے ask, order, advise, request دیکھئے کیا ہے ان چیزوں کا کیسے تو use ہوتا ہے اور کس کے آگے کیا چیز پرکٹ ہوتی ہے direct object, indirect object کیا ہوتا ہے transitive verb, intransitive verb کیا ہوتا ہے یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے جب تک ہمیں کسی چیز کا جان نہیں ہوتا ہم آجے نہیں بڑھ سکتے ادھ کچھرا جان کبھی نہیں کرنا چاہیے جیسے دیکھیں سیما نے کہنا اس کی second form said s, a, i, d third form بھی said ہے s, a, i, d اب دیکھیں tell کا ارث tell کا ارث ہے بتانا جیسے کسی کو story سنانی ہے تو وہ story جو سنائے گا وہ tell کی ارث میں آئے گی بتانا سنانا told اس کی second form ہے اور told ہی third form ہے لیکن دھیان رہے ایک بات کا send کے ساتھ two کا پریوں ہوتا ہے say کے ساتھ say اس کے ساتھ will say کے ساتھ say کے آگے two کا پریوں ہوگا preposition لیکن tell told told اس کے آگے two کا پریوں نہیں ہوگا پہلی بار دوسرے direct indirect میں اس کا خاصا پریوں بتایا جاتا ہے اور میں نے بھی کافی میڈیوز بنائی ہیں direct indirect پر لیکن میں پھر بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں say اور tell میں کیا انتر ہوتا ہے میں نے direct کا sentence لگیا direct narration موہن said to me موہن نے مجھ سے کہا اب اس میں موہن subject ہے said verb ہے me object ہے اور اس سے پہلے two لگا ہے کیونکہ said لگا ہوتا ہے یادی said کی جگہ told ہوتا تو two نہیں لگتا ہری tells li ہری جھوٹ بولتا ہے ہری جھوٹ بولتا ہے موہن said اب دیکھیں اس کو indirect narration میں کیا فرق پڑتا ہے said کی جگہ told ہو جاتا ہے یادی یہاں پر say ہوتا تو tell رہتا یادی will سے ہوتا تو will tell ہو جاتا لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ say شبد جو ہے اس کے ساتھ آپ object لگائیں یا نہ لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یادی آپ نے tell ya told لگایا ہے تو آپ کو object لگانا ہوگا چاہیں اپنی طرف سے بنا کے لگانا پڑے لیکن لگانا پڑے گا دیکھیں موہن said to me ہری tells alive ہری جھوٹ بولتا ہے ہری جھوٹ بولتا ہے یہ present indefinite کا sentence ہے جو past indefinite میں بدل جائے گا کیونکہ ادھر told ہو گیا ہے اور comma inverted commas دونوں ہٹ جائیں inverted comma begin close دونوں ہی ہٹ جائیں موہن told me موہن نے مجھے بتایا that ہری told alive کہ ہری نے جھوٹ بولا تھا تو present indefinite past indefinite میں بدل جاتا ہے present continuous past continuous میں بدل جاتا ہے present perfect past perfect میں بدل جاتا ہے present perfect continuous past perfect continuous میں بدل جاتا ہے یہ ایک سادھارن نیم ہے جب direct سے indirect میں ہم change کرتے ہوں اب ایک بات اور دیکھیں میں نے یہاں پہ صاف رکھا ہے موہن سیڈ اپنے 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 کافی ہے یدی direct میں موہن سیڈ لکھا ہے اور کوئی object دیا ہی نہیں ہے جیسے to me to him دیا ہی نہیں ہے ان direct میں بدلتے سمیں موہن سیڈ ہی رکھو یدی اس میں to نہیں لگا ہوا ہے موہن سیڈ to me موہن سیڈ to you موہن سیڈ to him نہیں لگا ہوا ہے تو اسے told کرنی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے indirect narration میں ایسا ہی رکھنا چاہیے اور یدی آپ کو بدلنا ہے told میں سیڈ کو تو یدی نہیں ہے اس میں کوئی object تو آپ کو object لگانا ہوگا اپنی طرف سے موہن told me told me آیا ہے told کے آگے تو me لگے گئی لگے گا کوئی object لگے گا کیونکہ ضرورت ہے سیڈ ایسا بھی رہ سکتا ہے indirect narration بھی سمیش سیڈ کا سیڈ ہی رکھی ہے mean object ہے two preposition ہے تو اس طریقے سے یہ direct میں بزاتے سمیش told کا پیلو کیا جاتا ہے send کے شخص پر اور یدی ادھر say ہوتا تو ادھر tell ہوتا موہن says موہن tells اور اس میں بھی آگے to نہیں لگتا دیکھیں transitive اور intransitive بر کیا ہوتا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اچھی طریقے سے نہیں تو ہمیں کبھی بھی پکا گیان نہیں ہوگا اصلی گیان نہیں ہوگا transitive verb اسے کہتے ہیں جس میں سکرم کریا کہتے ہیں سکرم کریا جس میں کرم آتا ہے جیسے می ہے تو جس میں کرم ہو ایسی کریا اور intransitive verb intransitive verb کو ہندی میں کہتے ہیں اکرم کریا جس میں کرم نہ ہو اب میں بتاتا ہوں کہ کون کون چیز کرم ہے اور کون 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 چیز اکرم ہے یہ دیکھیں go sleep weep یہ اکرم کریا ہے intransitive ان کے آگے کوئی object نہیں ہوتا کوئی object نہیں ہوتا i go i sleep i weep i run کوئی object نہیں ہوتا کرم کریا ہے تو اب دیکھیں فرق کیا ہے ان دونوں میں سکر مک میں اور اکر مک میں اور کیا انتر ہے کیسے یہ ان کا اکر پر تک کیسے جان چیز سکر مک کون سی ہے یعنی ٹرانزی 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 میں آپ کو بتانے جا ٹرانزی 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 سلیپ ویپ رن کسی کا بھی پیٹسپ وائس نہیں بنے گا تو دیکھیں فوڈ ایٹن بائی می فوڈ ایٹن بائی می اس کا پیٹسپ بن جائے گا آئی ایٹ فوڈ کا یہ میں نے کیا لگا کے بتایا ہے کیا لگا کے اگر اکتر برابت ہو تو سکرمک کریا ہے اور کس کو لگانے سے آئی بیٹ ہم اب بیٹ میں دیکھئے کس کو لگانے سے اتر آئے گا آئی بیٹ ہم میں کس کو پیٹ ہم کس کو پیٹ ہم ہم اس کو پیٹ ہم he is beaten by me یہ اس کا پیٹسپ وائس بن جائے گا پیٹسپ وائس پھر بتاتا ہوں سکرمک کریاوں کے بنتے ہیں یعنی ٹرانزیٹیو ورگ کے پیٹسپ بنتے ہیں اکرمک کریاوں کے پیٹسپ نہیں نہیں بلتے دیکھیں موہر گیو می اے پین یہ میں نے کیوں نہیں تھا دیکھیں می پین یہ دونوں ہی اوبجیکٹ ہیں اب اوبجیکٹ میں کیا انتر ہوتا ہے گو سڑھ لیے ڈائریکٹ اوبجیکٹ اور انڈائریکٹ اوبجیکٹ دو پرکارتی اوبجیکٹ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اوبجیکٹ ہیں وہ نرجیم ہوتے ہیں ہیں ان میں جان نہیں ہوتی اور جو سڑھیم ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ اوبجیکٹ کہلاتے ہیں میں نے یہاں اداران دیا ہے ڈائریکٹ اوبجیکٹ پین، انگلیش، واچ، پینسل کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ڈائریکٹ اوبجیکٹ ہے نرجیم ہے انڈائریکٹ اوبجیکٹ جو سڑھیم ہوتے ہیں جیسے می، زو، ہم، ڈائریکٹ اوبجیکٹ یہ سب سجیم ہیں اب دیکھیں سے کا ارث سادھارا روپ میں کچھ کہنا ہوتا کچھ بھی کوئی بھی کہہ رہا ہے سے کا ارث ہے کہنا تیل کا ارث بتانا ہے یعنی وہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بتائے گا ارثات اوبجیکٹ ضروری سے کا ارث ہے سادھارا روپ سے کچھ بھی کہنا اوبجیکٹ لگا بھی سکتے ہیں نہیں نہیں لگا سکتے ہیں دونوں ہی بات ہیں لیکن تیل میں یا تول میں اوبجیکٹ لگے گا ہی سیڈ یہ دائریکٹ انڈائریکٹ نیریشن دیکھیں ہی سیڈ سیتہ سنگس ایس وام ہی سیڈ اس نے کہا سیتہ ایک گانہ گاتی ہے اس نے کہا سیتہ ایک گانہ گاتی ہے سیڈ میں ایس میں اوبجیکٹ ہے نہیں سیڈ کا سیڈ ہی رہ گا ہی سیڈ کہ سیتہ سینگس ایس وام پرزینٹ انڈائریکٹ پرزینٹ وہ پاسٹ انڈائریکٹ میں بدل گیا اب دیکھیں ہی ٹولڈ می دیکھ سیتہ سینگ ایس وام ہی ٹولڈ می اب دیکھ ٹولڈ لگایا تو اوبجیکٹ آگیا ہی ٹولڈ می دیکھ سیتہ سینگ ایس وام اس نے مجھے بتایا کہ سیتہ نے ایک گانہ گایا ٹولڈ کے ساتھ اوبجیکٹ لگانا ضروری ہے چاہے اپنی طرف سے بھی لگانا پڑے یہ میں نے لکھا بھی اب آسک کے بعد بھی ٹو رہی لگتا آسک کوشن پوچھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ڈائریکٹ سے جب ہم ڈائریکٹ میں ہم بناتے ہیں اور کوشن مارک لگا ہوا ہو ڈائریکٹ میں جیسی یہ لگا ہوا ہے تو آسک میں بدل جائے گا سیٹ آسک کے بعد ٹو نہیں لگے گا ہی سیٹ ٹو می وٹ آریو ڈائریکٹ اس نے کہا اس نے مجھ سے کہا وٹ آریو ڈائریکٹ تم کیا کر رہے ہو ہی آسک می وٹ آئیو آسک ٹو ہٹ گیا ہے سیٹ کے بعد ٹو لگا ہوگا تھا آسک کے بعد ہٹ گیا آسک کے بعد ٹو نہیں آئے گا اور دیکھیں آرڈر کے بعد بھی ٹو نہیں لگے گا ڈائریکٹ سے ڈائریکٹ میں بدلیں گے اور وییسے سادھنو طور پر بھی اوبجیکٹ ٹو نہیں لے گا اوبجیکٹ سے پہلے گا دیکھیں آرڈر کے بعد بھی ٹو نہیں لے گا ہی سیٹ ٹو می سیٹ ڈاؤں اس نے مجھ سے کہا بیٹ جاؤں ہی آرڈرڈ می ٹو سیٹ ڈاؤں اس نے مجھے آرڈر دیا کہ بیٹ جاؤں اس میں ایک بات دھانت نکی یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے یدی تیچر کہہ رہا ہے تو آرڈر آئے گا اور یدی فرینڈ کہہ رہا ہے تو ایڈوائز آئے گا اور ایڈوائز کے بعد بھی ٹو نہیں لگے گا ہی آرڈر می ٹو سیٹ ڈاؤں اس طریقے سے یہ بدلتے ہیں اور آرڈر کے بعد ٹو نہیں لگے گا اب دیکھیں ایڈوائز کے بعد بھی ٹو نہیں لگے گا سیٹ ڈینس دیکھیں ہی سیٹ ٹو ہیز فرینڈ اس نے اپنے دوست سے کہا ورک ہار پریشن کرو اس نے اپنے دوست سے کہا اب انڈائریکٹ میں کیسے بنا گئے یہ ہی ایڈوائز ہیز فرینڈ کیونکہ دوست دوست کو آرڈر نہیں کرے گا وہ صلاح دے گا ہی ایڈوائز ہیز فرینڈ ٹو ورک ہارڈ اس نے اپنے دوست کو صلاح دی کہ مہنت کرو ایڈوائز کے بعد ٹو نہیں آئے گا ریکویسٹ کے بعد بھی ٹو نہیں آئے گا ریکویسٹ کے بعد بھی سیدھے اوبجیکٹ آئے گا ٹو نہیں لگے گا دیکھیں ہی سیڈ ٹو می پلیز سیڈ ڈاؤن اس نے مجھ سے کہا پلیز شد جس میں لگا ہو اس میں سیڈ کے اسٹھان پر ریکویسٹ شبد کا استعمال کرنا چاہیے اور پلیز ہٹا دینا چاہیے ہی سیڈ ٹو می پلیز سیڈ ڈاؤن اس نے مجھ سے کہا پلیز سیڈ ڈاؤن ٹرپیاں بیٹھ جائیے پلیز شبد کے آتے ہی جب ڈائیکٹ سے انڈائریکٹ میں بدلتے ہیں نائریشن میں تو پلیز شبد کا استعمال نہیں ہوتا اور کریا بدل جاتی جیسے سیڈ ہے تو ریکویسٹ ہو جائتا ہے ریکویسٹ مانے پرارثنا کرنا ہی سیڈ ٹو می پلیز سیڈ ڈاؤن ہی ریکویسٹیڈ می ٹو نہیں لگا ہی ریکویسٹیڈ می ٹو سیڈ ڈاؤن اس نے مجھ سے پرارثنا کی تو بیٹھ جاؤ اب دیکھیں فاربیڈ شبد فاربیڈ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ڈینائی مانے بھی منہ کرنا ہے فاربیڈ مانے بھی منہ کرنا ہے فاربیڈ سیکنڈ فارب ہے منہ کیا فاربیڈ ہی سیڈ ٹو می اس نے مجھ سے کہا ڈو نوٹ گو دیر وہاں مت جاؤ اب دیکھیں فاربیڈ شبد میں کیا وشیشتہ ہے پہلی بات تو اس کے آگے ٹو نہیں لگے گا دوسری بات یہ لکھا ہے ڈو نوٹ گو دیر وہاں مت جاؤ فاربیڈ مانے خود منہ کرنا ہوتا ہے اس کے آگے کبھی نوٹ کا پریوک نہیں ہوگا دیکھیں ڈو نوٹ گو دیر کس طریقی سے بدلے گا سیڈ کی جگہ ہے فاربیڈ ہو جائے گا منہ کیا فاربیڈ مانے اس نے مجھ سے منہ کیا تو گو دیر وہاں جانے کے لیے تو یہاں نوٹ لگا ہوا تھا آپ دیکھیں ڈو نوٹ گو دیر لیکن اس کی جگہ کے اوڑ ٹو لگ جائے گا دیکھیں اس نے مجھ سے منہ کیا وہاں جانے کے لیے تو فاربیڈ اگر شبد لگ جائے تو آگے ٹو نہیں آئے گا اور فاربیڈ کے آگے ٹو نہیں لگے گا ادھر نہیں اور مہا ادھر نوٹ نہیں لگے گا ڈو نوٹ گو دیر کیا ہو جائے گا ٹو گو دیر کیوں ہو جائے گا کہ فاربیڈ مانے تو خلی مانا کرنا ہے نوٹ کا پریوگ ہوگا ہی نہیں اور فاربیڈ کے آگے ٹو کا پریوگ نہیں ہوتا ہے ہی سیٹ ٹو می ہی فاربیڈ می ہو گیا اس طریقے سے ان شبدوں کا پریوگ ہوتا ہے میں نے کلیر کر کے آج آپ کو بتایا ہے ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو ورگ کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ انڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور کس جگہ سے کا پریوگ ہوگا کس جگہ تیل کا پریوگ ہوگا میں نے اس پسٹ کر کے بتایا ہے یہ جان اسٹوڈنٹس کے لیے اور لگوں کے لیے بے حد اور بے حد ضروری ہے کیسی لگیے میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں god bless you thank you very much